اچھا ہے کہ آپ آگئے آگئے لیکن دو چیزیں ایک ساؤنڈ سسٹم کو بچانا ہے اور ایک میری بہنیں وہاں بیٹھی ہیں کھڑی ہیں ان سب کو آپ نے بچانا ہے اچھا ڈیلے یزی خان سب سے پہلے سب سے پہلے ماشاءاللہ عوام کا جو سمندر ہے جس طراب جس طراب میں آپ یہاں آئے آپ نے مجھے عزت دی میں آج آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں پیرا غازی خان بہت بہت شکریہ اس کے بعد پیرا غازی خان تھوڑی خاموشی تاکہ آپ میری بات سن سکیں پہلی تفاہ میری کوشش تھی کہ میں آپ کا ڈی جی خان جو سب سے پاسپندہ علاقہ ہے پنجاب کا میں ادھر سے چیف منس سے بنایا اسمان بزدار کو تاکہ آپ کی مدد کر سکے تاکہ پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں جو پاسپندہ ہے میری کوشش یہ تھی کہ ایک ایسا چیف منسٹر آئے جس میں درد ہو جس میں غریب آدمی کی درد ہو جو علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں پانی نہیں پجلی نہیں ہسپتال نہیں ایک ایسا چیف منسٹر ہو جس کو درد ہو ان لوگوں کی اس لیے اسبان بزدار میں آپ کے پاس ایک ایسا انسان کو چیف منسٹر بنائے آج زی تھی اس میں شباز شریف کی طرح شعبازی نہیں کرتا تھا بس ڈرامے نہیں کرتا تھا ایکٹنگ نہیں کرتا تھا آج زی تھی اور اس نے کام کیا اور میرا یہ چیلنج ہے کہ جو کام اس آپ کے علاقے میں ان تین سالوں میں ہوا ہے کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا کام نہیں کیا جو ڈی جی خان کے لوگوں کے لیے ہوا ہے جو سب سے مجھے خوشی تھی کہ ایک غریب گرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بے بسی اور میری بہنیں جانتی ہیں کہ بچہ بیمار ہو پیسے نہیں ہوں علاج کروانے کے لیے ہم نے ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے دس لاکھ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کہیں بھی کسی ہسپتال میں جا کے دس لاکھ روپے تک علاج کروا سکے تو میں ڈی جی خان کے نوجوانوں خاص طور پر نوجوانوں سنائیں مجھے سیف الدین نے کہا زبرتست کام کر رہا ہے ہمارا ڈی جی خان کا نوجوان نوجوان بچ 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 یہ جو الیکشن ہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے الیکشن ہے یہ آپ کے مستقبل کا الیکشن ہے میرے نوجوانوں یہ ہے وقت ان چور اور ڈاکووں کو شکست دینے کا ان امریکہ امریکہ کے جوتے پالش کرنے والوں کو شکست دینے کا دیرہ وزی خان یہ ہے وقت یہ ہے وقت اس امپورٹڈ حکومت کو شکست دینے کا اور نوجوانوں سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے میری بہنوں آپ نے گھر گھر جا کے ہماری خواتین کو نکالنا ہے اور جو عورتوں کی پولنگ سٹیشن کے پر دھانلی ہوتی ہے آپ نے اس دھانلی کو روکنا ہے نوجوانوں آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مجھے دس دلیر اور باشعور نوجوان چاہیے پیرے دینے کے لیے دیرہ وزی خان مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ اتوار کے الیکشن کے لیے تیار ہو آپ لوٹے کو شکست دینے کے لیے تیار ہو لوٹا کون ہوتا ہے زمین فروش ہوتا ہے جدر اقتدار ادھر لوٹے کا موں لوٹا اس الخانوں میں ہوتا ہے اور اس باری اس باری میری قوم پاکستان کے لوگوں یہ جو زمین فروش پکاؤ مال جو اپنے ہلکے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ملک کیا قانون توڑتے ہیں آئین توڑتے ہیں اخلاقیات کا خلاف جاتے ہیں اپنا ضمیر بیچ کے یہ ہے وقت ان کو شکست دینے کا اور جو اور جو پیسے لے کے ان کو خریدنے والا نون لیگ شباز شریف ان کا پیسہ ملک سے باہر بجوایا ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ میند کش پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں یہاں دی جی خان کے اور خاص طور پر بڑے میند کش یہاں کے لوگ برون پڑے بڑے میں ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے بچارے لوگ ہیں اور ان کے اوپر ملک چلتا ہے ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو شباز شریف دیزل کی قیمت کم کرو آج تیل کی قیمت دنیا میں جب ہم گئے تھے اس سے بھی کم ہو گئی ہے اور جب ہم گئے تھے تو پٹرول ڈیڑھ سو رپیہ لیٹر تھا آج ڈھائی سو رپیہ لیٹر ہے اور جب ہم گئے تھے تو فضل رمان ایک سو چھوالیس رپیہ لیٹر تھا آپ نے ایک سو تیس رپیہ فضل رمان کی قیمت بڑھا دی ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں شباز شریف کہ اب جب عالمی منڈی میں تیل دی چیارا ہے تو عوام کے لیے قیمتیں کم کرو یہ آئی ایم ایف کے سامنے تھوڑی دلری سے کھڑے ہو ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے اپنی قوم کو بچایا مہنگائی سے ہم نے اپنے ملک کو اٹھایا معیشت اٹھائی ایکسپورٹس بڑھائی ہم نے سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا سب سے زیادہ دولر پاکستان میں آئے سترہ سال میں سترہ سال میں سب سے زیادہ ترقی ہمارے دو آخری سالوں میں ہوئی تم دونوں نے تو ملک کا خون چوسا تمہارے سے تو بہتر مشرف تھا مشرف نے تو صرف ایک ہی غلطی کی کہ تمہیں اینہ ہو دیا نہیں تو تمہارے سے تو وہ بہتر تھا تم دونوں خاندان تم دونوں خاندان اب میری غور سے بات سن لو پیس سال ایک دوسرے کے خلاف آپ نے لوگوں کو کہا کہ وہ کہتا تھا زرداری کرپٹ ہے وہ کہتا تھا نواز شریف کرپٹ ہے دونوں ہی چور تھے پھرے کٹھے ہو گئے ہو آج دونوں کٹھے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہوگا اتوار کو تم دونوں کو ایک ہی گین سے دو بکٹے گراؤں گا اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ تیسری بکٹ بھی گراؤں گا فضل رمان کی ساتھ